بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیاری بیورز اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں کا اعلانی اسلام اور تکلیف ابتدائی اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنی اسلام کو حد تل مقدور مغفی رکھتا تھا حضور اکتر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی اس وجہ سے کہ ان کو کفار عذیت نہ پہنچے اقفا کی تقلیم ہوتی تھی جب مسلمانوں کی مقدار انتالیس تک پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں نے اظہار کی درخواست کی آلہ اعلان تبلیغ کی جائے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولن انکار کیا حضور اکتر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولن انکار فرما دیا مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں کے اسرار پر قبول فرما لیا اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر مچتے کعبہ میں تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں نے تبلیغی خطبہ شروع کیا یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑا گیا اور حضور اکتر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہوں اسی دن اسلام لائے ہیں اور اس کے تین دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہوں مشرف اسلام ہوئے ہیں خطبے کا شروع ہونا ہی تھا کہ چاروں طرف سے کفار مشرقین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں کو بھی باوجود یہ کہ مکہ مکرمہ میں ان کے عام طور سے عظمت اور شرافت مسلم تھی اس قدر کے مارا کے تمام چہرہ مبارک خون سے بھر گیا ناک کان سب لہو لہان ہو گئے تھے پہچانے نہ جاتے تھے جوتوں سے لاتوں سے مارا پاؤں میں رندہ اور جو نہ کرنا تھا وہ سب کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں بے ہوش ہو گئے نبوتیم یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی وہ وہاں سے اٹھا کر لائے کسی کو بھی اس میں درد نہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں اس وحشانہ حملے سے زندہ بس سکیں گے بنوتیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں کی اگر اس حادثے میں وفات ہو گئی تو ہم لوگ ان کے بدلے عطبہ بن ربیہ کو قتل کریں گے عطبہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا شام تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ہوشی رہی باوجود آوازی دینے کے بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہ آتی تھی شام کو آوازی دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے لوگوں نے اس پر بہت ملاحمت کی کہ انہی کے ساتھ کے بدولت یہ مصیبت آئی اور دین بھر موت کے موں میں رہنے کے بعد بات کی تو وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے فرینڈز کے ساتھ روز شیئر کریں اللہ حافظ